محبت میں مرد مشرق اور عورت موہد ہے عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوچھتی ہے جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوچھتا ہے مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو جو مرد عورت کی باہوں میں آنے کی کوشش کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کو اپنا نام دینا چاہتا ہے جس عورت کے جسم پر کہیں بھی تل کا نشان ہوتا ہے تو اس میں تین عادتیں ضرور ہوتی ہیں ایک شوہر سے لڑتی بہت ہے دو خوبصورت انداز ہوتا ہے تین مرد پر جلدی اثر انداز ہوتی ہے اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جو چیز آپ کو مل گئی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند اس میں راضی رہا کرو کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہے احساس سے خالی دل اس تاریخ غار کی مانند ہے جو صدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں ضرورت ختم ہوتے ہی خیرت مند بن جاتے ہیں لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے شوہر اگر گھر سے دور ہو تو اس کی بیوی کو لونگوں سے بھرا ہوا گھر بھی ویران لگتا ہے کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے محتحت ہوتی ہے احساس کی نہیں پھر چاہے وہ توجہ ہو یا محبت اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا بے شک محبت بہت انمول ہے مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں جبکہ ساپ میٹھا دودھ پی کر بھی دس لیتا ہے مرد بطخ کی مانن ہے ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیڑتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیا پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے عورت بننا آسان نہیں ہے عورت اپنی ہی زندگی کے فیصلے کبھی بھی خود نہیں لے سکتی مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے جو مرد عورت کے سر کو چومیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے عورت مرد محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے یہ ناممکنات میں سب سے آلہ درجے کی بات ہے سب سے کمزرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دوراتا ہے سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے سیکھنے کی